ریالیٹی آنویلر چیلر کے معزز سامین اکرام اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور کرونا وبا سے محفوظ ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس عظیم شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کیا پہلا چیپاپ آرمی سٹاب کا عزاز آسل کیا اور جس نے 99 سال کی عمر میں سلطنت کا پہلا شہر انازول کو فتح کیا مگر ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور ساتھ میں گنڈی وعدہ نشان بھی حلکہ سا کلک کرے تاکہ مستقبل میں اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیو آپ کو جد سے جل پہنچ سکے سامین اکرام اس عظیم شخصیت کا نام ارتغل غازی ہے ارتغل غازی خلاپت عثمانیہ کے بانی تصور کیا جاتے ہیں آپ کی پیدائش 1188 اسوی میں ہوئی اور وفات بارہ سو اسی اسوی یا بارہ سوی کسی اسوی میں ہو گئی تیروی صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں مجبوری تور پر امت کے مسلمان ایک نازک دور سے گزر رہے تھے اسی اثنا میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابرنا شروع ہوئی چنگز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توصیح کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو ایک طرف مشفقی یورپ سے بلتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے تو دوسری طرف سائیبیریا برسغیر چین اور پارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں جلد کامیاب ہوئے منگول پوجن زلم اور بربریت کی جو داستان رقم کی وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہے منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھی دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراساں ایران شام اور عراق میں السجوگ کے بیشتر مقامات کو پتہ کر لیا تھا اس وقت ان کی قوت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا چنگز خانی توفان نے اپنی تمام ہلناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا روح کیا اور اس کو بھی پاش پاش کر ڈالا اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پر موجود تر قبیلے کسی محفوظ جگہ پر ہجرت کے لیے نکل بڑے ان میں زیادہ تر قبیلے چرواہے اور خانہ بدوشتے جہاں سر سبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہی خیمہ گال کر ڈیرہ ڈال لیا ان تر قبیلوں میں سے بعض ایران اور شام پہنچے جبکہ کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کی ان تر قبیلوں میں سے ایک قبیلہ کا نام خائی قبیلہ تھا خائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا اس کے علاوہ یہ قبیلہ نہایت جنگجو بیتا اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے قائی قبیلہ سلیمان شاہ کی سربراہی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا اسی اسنا میں دریائفرات عبور کرتے ہوئے سردار سلیمان شاہ دوب گئے اور جانبر نہ ہو سکے سردار سلیمان شاہ کے چار بیٹے تھے سنگر تاکن گندگدو ارتغرل اور دندار اور ان کی والدہ کا نام حائی ماتا سلیمان شاہ کی وقت بات کے بعد قائی قبیلہ منتشر ہو گیا سنگر تاکن اور گندگدو اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں سمیت اہلت چلے گئے جو لوگ رہ گئے انہوں نے ارتغرل کو اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کئی قبیلے کا سربارہ چن لیا ارتغرل غازی نیاج بہادرہ اور جنگیو شخصیت کے حامل تھے آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے لہٰذا آپ اپنے چوٹے بائی دندار اور تقریباً چار سو بیس گرانوں پر مشتمل لوگوں کے حمراہ اشیا کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلجوکی سلطنت میں داخل ہو گئے سلجوکی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاودین اول تھے جو اپنے عدل انصاب کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے ارتغرل جب اپنے قبیلے کا حمراہ سلطان علاودین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایتخ قونیا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انقرار کے قریب ارتغرل غازی کو دو پوجی مصروب پی جنگ نظر آئی ارتغرل غازی کسی پریخ سے واقف نہ تھے لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسرا قوی ہے اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ جن کی مجبوری تعداد صرف چار سو چالیس یا چار سو چوالیس تھی کمزور پریخ کی حمایت کے لیے بڑھے اور اپنے ان توڑے صفائیوں کے ساتھ مخالی پوچ پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا مخالی پوچ یہ دیکھ کر گبرا گئی اور سمجھی کہ کہی سے ان لوگوں کو مدد مل گئی ہے اور یہ پوچ جیتے جیتے ہار مان گئی بعد میں معلوم ہوا کہ ارتغل غازی نے جس پوچ کا ساتھ دیا تھا یہ سلجوکی سلطان علاو دین کی پوچ تھی مخالی پوچ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض کے نزدیک وہ بازنتینی عیسائی پوچ تھی اور اکثر کے نزدیک وہ تاتاری تھے سلطان علاو دین ارتغل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور آپ کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انقراقے قریب کراچہ داک کا علاقہ دیا یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا قائق قبیلہ یہاں آباد ہو گیا کہا جاتا ہے کہ سلطان علاو دین نے یہ علاقہ اس لئے قائق قبیلے کو دیا تھا تاکہ بازنتینوں کی طرف سے حملہ سے بچا جا سکے اور سلجوکی سلطنت کی سرد اس طرف سے معبود ہو جائے سلطان ارتغل غازی کو اجازت دی کہ سرد کے ساتھ ساتھ انہوں لاقوں کو بھی پتا کرے اور ان کو سلطنت میں بھی شامل کرے یہ علاقہ بازنتینی حصہ سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا ادھر ارتغل غازی نے کچھ ہی عرصہ میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹا دیا کچھ عرصہ بعد ارتغل غازی کو سلطان کی طرف سے سوغوٹ شہر بھی دے دیا گیا ان وحتوات کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے تر قبائل ارتغل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار مقرر کر دیا کیونکہ ارتغل غازی کا اقتدار گردویش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی بھی دور نہیں ہوتا تھا ایسی حالت میں ارتغل جیسے دلیر سردار اور نائب کے پتوحات سے علاودین کو پجائی تشویش کے ایک گناہ اتپنان نصیب ہوا اور اس نے ارتغل غازی کو مزید نامات سے نوازا چنانچہ جب یعنی شہر اور وروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارتغل نے سلطان علاودین کے نائب کے حصیت سے تاتاریوں اور بازنٹینوں کے ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان علاودین نے اس کا سلہ میں اس کے شہر کو بھی ارتغل غازی کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکا نیز ارتغل غازی کو اپنے ہر اول دستے کا سباسالار مقرر کیا اس وسی علاقے میں بکسر چراغاہوں ذرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلے بھی تھے تیکل سلطانونی کے اکثر حصوں پر خودسر امیروں کا قبضہ تھا اور از جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لئے ارتغل اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدت و جنگ کرنی پڑی بارہ سوئی کسی اور باز کی نزدیک بارہ سوٹسی میں ارتغل غازی نے نوے سال کی عمر میں وفات پائی ارتغل غازی کی زوجہ حلیمہ خاتون سزوک شہزاد غیاس الدین مسعود سانی کی بیٹی تھی اور اس کے بطن سے تین بیٹے گندوس سوجے اور عثمان پیدا ہوئے ارتغل غازی کے وفات کے بعد آپ کا جن نشید آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے الغازی بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان بہادر اور دلیر تھے انہوں نے بھی بتوحات کا سلسلہ جاری رکھا 1299 میں سلجوکی سلطنت بلکل ختم ہو گئی عثمان غازی نے اپنی تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خودمختار حکومت کا اعلان کر دیا یوں سلجوکی سلطنت سے علائدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی اور دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج دلو ہوا جو تقریباً چیز سو سال تک چمکتا رہا اور جس کی وسط تین بریعظموں میں دو کروڑ کلومیٹر تک پیل گئی غازی عثمان نے سو خود شہر جہاب اور ارتغل غازی کا مقبرہ ہے ایک مسجد بھی تعمیر کی اب ہم آپ کو ارتغل رامے کی پاکستان میں شائع ہونے کی حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں خلافت عثمانیہ نے تقریباً چیز سو سال تین بریعظموں پر حکمرانی کی چیز سو سال کے بعد ان میں آیاشہ پیدا ہو گئی غداری آ گئی حالانکہ حجاز کا کنٹرول بھی ان کے پاس تھا یعنی خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ بھی ان کے کنٹرول میں تھے تین بریعظموں کے چادس ممالک خلافت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھے لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ کمزور پڑ گئے اور اتنے کمزور ہو گئے کہ ان کے سلطان و حیط الدین کو ملک بدر ہونا پڑا پہلی جنگ عظیم میں دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی برطانیہ کے ساتھ امریکہ روس اٹلی آئرلینڈ اور پرانسے سے ممالک شاملتے اس طرح جرمنی اور آس پاس کے ممالک ترکوں کا ساتھ دے رہے تھے تاکہ اپنی خلافت کو بچایا جا سکے ابتدائی تین سالوں میں خلافت عثمانیہ والوں کو کامیابیہ ہو رہی تھی مگر جب یہ کمزور ہو گئے تو جنگ ہارنا شروع کیا تین بریازموں میں چالیس ممالک آزاد ہونا شروع ہو گئے جس میں سعودی عرب شاہ میراق اور مصر جیسے ممالک شاہ ملتے جب ایل سعود نے ترکوں سے حجاز مقدس لے کے سعودی عرب کا نام رکھ دیا تو جب مسجد نبوی یا مسجد حرام میں کوئی بھی تبدیلی کرتے تو اس میں لگے ہوئے ترکی اپنا سامان جہاز کے ذریعے ترکی واپس لے جایا کرتا تھا تاکہ ترکی یاد کر سکے کہ کسی زمانے میں حجاج کرام اور عمرہ پر آنے والے ظاہرین کی مذبانی کا کام ترکوں کا تھا اور وہ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذبانی ان کو دوبارہ ملے جب جرمنی نے دوسری جنگ عظیم کی جنگ بندی کی درخواست دے دی تو سویزر لینڈ میں ایک معاہدہ توے پا گیا اس معاہدہ کے تحت ترکوں کو ایک نئی زندگی مل گئی مگر ساتھ میں اس کے سارے خواب بھی ٹوٹ گئے معاہدہ یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ ختم کی جائے گی اور ان کے جان نشینوں کو ہٹا دیا جائے گا کیونکہ ان کے سلطانوں کو یا تو قتل کیا گیا تھا اور یا اغوا کیا گیا تھا تین بریازموں میں موجود خلافت کے بے شمار آساسے زبد کر لئے گئے تھے اور ترکی کو ایک سکولر ریاست بنا دیا گیا تھا اور یہ بھی توے پایا کہ ترکی میں اسلامی قانون نہیں ہوگا یہاں تک کہ عربی میں ازان بھی نہیں دی جائے گی اور خلافت پر قضقن بھی لگا دیے گئے ترکی میں چونکہ تیل کے بہت بڑے زخائر ہے لہذا تیل کی ڈریلنگ پر بھی پابندی لگا دی گئی اور ترکی کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ پیٹرول کو درامت کریں گے قسطنطینیہ کی باسپورز بندرگاہ کو بین الاقوامی گزرگاہ بنایا گیا یعنی ترکی کسی بھی ملک جہاز سے کسی قسم کا ٹکس حصول نہیں کرے گا حالانکہ اس کی اہمیت نہر سویس کی طرح ہے یعنی ریل کی ہڈی کی طرح اس کی اہمیت ہے اس معایدے کی مدت سو سال ہوگی اور ترکی کی اس معایدے کی کسی بھی شقی مخالبت نہیں کرے گا یہ معایدہ جولائی انیس سو تیس میں ہو گیا تھا تو جولائی دو ہزار تیس میں ترکی اس معایدے سے ازاد ہو جائے گا معایدہ ختم ہونے کے بعد تیب اردگان کا پہلا ارادہ اپنی کوئی ہوئی حصیت کو دوبارہ سے حاصل کرنا ہے اور اس مقصد کے لئے انہوں نے اردگل غازی کے کردار کو مسلمانوں کی نئی نسل میں متعارب کرانا شروع کر دیا ہے ابھی کچھ استعماری قوت ہے اور کچھ اسلامی قوت ہے اس درپے ہے کہ یہ ڈراما مسلمانوں کی نئی نسل نہ دیکھے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ خلافت عثمانیہ دوبارہ وجود میں آئے اور خلافت عثمانیہ کے حفظے میں جو چالیس ممالک تھے وہ دوبارہ خلافت عثمانیہ کا حصہ بن جائے یاد رکھئے گا کہ خلافت عثمانیہ جب ختم ہو رہی تھی تو کسی بھی مسلم ملک نے اس کے ختم ہونے کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی کیونکہ ان کو وہاں پر اپنی اپنی ریاستیں مل رہی تھی لیکن ایک جگہ تھی جہاں سے خلافت عثمانیہ کے لئے آواز اٹھائی گئی اور لوگوں کو وہاں خلافت عثمانیہ کی مدد کے لئے بیجا گیا یہ علاقہ تابر رسغیر یعنی پاکستان اور ہندوستان یہاں سے بہت بڑی تعداد میں مزلمان خلافت عثمانیہ کے لئے لڑے اور شہید ہو گئے آج بھی ان کے قبر ترکی میں موجود ہے یہی وجہ ہے کہ ترکی باقی دنیا کی مسلمانوں کی نزبت پاکستان کے مزلمانوں سے زیادہ پیار کرتا ہے سو سال مکمل ہونے کے بعد ترکی اپنی کوئی ہوئی مقام کو واپس کرنے کی برپور کوشش کرے گا اور اس مقصد کے لئے نئی نسل میں ارتغل غازی جیسے کردار متعارب کارانا بہت ہی ضروری ہے ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے موسیقی